اعوذ باللہ من الشریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ ارت کلاس کا آج دوسرا لیکچر ہے اس میں ہم آج کے اس لیکچر کا علمان ہے پرسغیر پاک و ہند میں برطانوی انتظامی ڈھانچا برطانوی حکومت نے پرسغیر میں جنگ ازادی 1857 کی جنگ ازادی کے بعد 1858 نے ایک قانون دیا اس قانون کے تحت انہوں نے یہاں پر حکومت کی عملداری سنبھالی اس کا ایک پورا سٹرکچر تھا اس سٹرکچر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں سب سے اوپر ملکہ برطانیہ تھا ملکہ برطانیہ کے لیے برطانوی وزیر اعظم تھا برطانوی وزیر اعظم کے نیچے وزیر امور ہند یہ برطانوی کیبلٹ کا میمبر ہوتا تھا اور وزیر امور ہند کے بعد وائس رائے ہند ہوتا تھا جو عملا ہندوستان کے اندر بیٹھتا تھا اور پورے ہندوستان کو کنٹرول کرتا تھا وائس رائے ہند کے نیچے سبائی گورنرز ہوتے تھے اور سبائی گورنرز کے نیچے سیبل سروس کے افسران ہوتے تھے اس وقت آئی سی ایس انڈین سیبل سروس کے ذریعے یہاں کے مقامی اور انگریزوں کو بھردی کیا جاتا تھا یہاں کے امور سردنت چلانے کے لیے یہ تھا انتظامی ڈھانچہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا برے سگیر پاک و ہند میں برطانوی انتظامی ڈھانچہ برے سگیر کے انتظام کو چلانے کے لیے یہاں برطانوی انتظامی ڈھانچہ بنایا گیا جس کی روز ہے نمبر ون ایٹین فیفٹین ایٹ کے قانون کے تحت وائس رائے کو تاج برطانیہ اور برطانوی وزیراعظم کے مشورے سے سوبوں میں گورنر کے تقرر کا اختیار مل گیا جو یہاں کا وائس رائے تھا نمبر دو برطانوی کیابنٹ نے وزیر امور ہند سیکٹری آف سٹیٹ فار انڈیا کا عذابہ ہوا اور اسے برے سگیر کے امور سے مطالق کافی اختیارات لے جئے وزیر امور ہند برطانیہ کے پارلیمنٹ کا میمبر ہوتا تھا نمبر تین وزیر امور ہند کی مدد کے لیے سیول سروس کے افسران اور کچھ دوسرا سٹاف بھی مقرر کیا گیا تھا نمبر چار برے سگیر میں برطانوی حکومت کی پارلیسیوں پر عمل درامت کرنے کے لیے پندرہ ارکان پر مشتمل ایک کانسل آف انڈیا بنائی گئی اس کانسل کے اجلاس کی ستارت وزیر امور ہند کرتا تھا یہ میں نے آپ کے سامنے مختصر اس کا خاکہ رکھا ہے جو انتظامی سٹرکچر تھا دھانچہ تھا برے سگیر کے اندر برطانوی حکومت کا جو عمل کام کر رہا تھا برے سگیر پاکو ہند کی برطانوی انتظامیہ میں مقامی عبادی کو شامل کرنے کے لیے دائی کوشش ہے مسلمانوں نے برے سگیر پاکو ہند پر ایک ہزار سال سے زیادہ حکومت کی جنگی ازادی میں تمام اقوام نے حصہ لیا مگر انگریزوں نے مسلمانوں سے بہت برا سلوک کیا ان کی جزادیں ضبط کر لیں ان کو منازمتوں سے نکال دیا ان کی کاروبار بند ہو گئے اور وہ مفلسی اور بدحالی کا شکار ہو گئے مسلمانوں کو زوال کی حالت میں دیکھ کر سید احمد خان کو بہت دکھ ہوا چنانچہ آپ نے مسلمانوں کو وہی مقام واپس دلانے کے لیے کوششیں شروع کر دی جو انگریز راج سے پہلے ان کو حاصل تھی آپ نے ایک رسالہ سواب بغاوت ہند لکھا یہ رسالہ آپ نے 1859 میں لکھا جس میں بغاوت ہند کے اسواب بیان کرتے ہوئے آپ نے اس بات پر زور دیا کہ برسلیر کے لوگوں کی انگریزوں کے خلاف بغاوت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ برسلیر کے لوگوں کی حکومت میں شمولیت نہ تھی اور ملک میں رائج ہونے والے قوانین عوام کے مزاج کے خلاف تھے قنون ساز کانسل کے انگریز بیمران کو یہاں کے لوگوں کے مثال اور روایات کا علم لاتا سرسید احمد خان نے دلیل پیش کی کہ بلا شبہ برطانوی پارلیمنٹ میں برسلیر کے لوگوں کی شمولیت ناممکن ہے لیکن برسلیر پاکو ہند کے قانون ساز اداروں میں یہاں کے لوگوں کی شمولیت ہونی چاہیے انگریزوں نے سرسید کی اس تجویز کو پسند کیا اور 1861 میں بننے والی نئی قرون ساز کانسلوں میں برسلیر کے غیر سرکاری ارکان کو شامل کر لیا گیا یہ ارکان حکومت کے نامزد کرتا تھے کانسلوں میں حکومت کے وفادار اور ریٹائر سرکاری ملازمی شامل کیے گئے تھے کانسلوں میں بیٹھے ہوئے حکومت کے وفادار مقامی ارکان کے اختیارات نہ ہونے کے برابر تھے یہ جو تھا آپ کے سامنے میں نے ایک اس الیکٹر کا خاکا اور اس میں بتایا کہ کیسے برطانوی حکومت نے یا برسلیر کے اندر اپنی گورنمنٹ کو چلانے کے لیے ایک دھانچہ سرکاری افسران سبائی گورنرز وائس رائے وزیر امور ہند اور اس کے اوپر وزیر اعظم برطانیہ اور ملکہ برطانیہ ایک پورا دھانچہ تھا انتظامیہ کا جو اس پورے نظام کو چلا رہا تھا اور پھر انہوں نے یہاں سے لے کر ایک دہات تک اپنا نظام بھلایا ہوا تھا ایک گاؤں سے لے کر زلہ زلے سے لے کر صوبہ اور گاؤں کے بعد قصیل قصیل کے بعد زلہ اور زلے کے بعد پھر صوبہ تھا صوبہ سے کے بعد پورا برسلیر اور پورے برسلیر کی رپورٹ دیو تھی وائس رائے کے پاس جاتی تھی اور وہ وائس رائے پھر اپنے رپورٹ امور وزیر امور ہند کو دیتا اور وزیر امور ہند اپنے رپورٹ کو کمل کر کے وہاں عمر تعلیم وزیر اعظم کو پیش کرتا اور یہاں پہ کوئی بھی عمل داخل ہوتا تو وہ وہاں کی پوری کیبنٹر اس کو دیکھتی اور اسی پر بیس ہوتی ہے تو برسلیر کے اندر آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے جب مسلمانوں نے ایک ہزار سال حکومت کی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی لڑی کی جنگ ازادی میں یہاں کے مقامی لوگوں نے بھرپور حصہ لیا اس میں ہندو بھی شامل تھے مسلمان بھی شامل تھے سکھ بھی شامل تھے لیکن جنگ ازادی کے بعد ہندو قوم اپنی چلاکیوں سے اور اپنی چرف زبانی کے ذریعے انگریزوں کو یہ بات پاور کروانے میں کامیاب ہو گئی کہ جو مسلمانوں نے یہ جنگ انگریزوں کے خلاف لڑی ہے اس میں ہندو کا کوئی عمل داخل نہیں تھا تو اور انگریز بھی اس قومان کے اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے حکومت بھی مسلمانوں ہی سے چھینی تھی اور جس سے گورنمنٹ چھینی جاتی ہے اس سے دوبارہ گورنمنٹ حاصل کرنے کا ایک جنوب باقی رہتا ہے اس کا خطرہ بھی ہوتا ہے نئے آنے والے حکومت بھی وہ ایک نئے طبقے کو اپنے ساتھ کھلاتا ہے اس لحاظ سے انہوں نے ہندو کو ساتھ کنایا اور مسلمانوں کو پسے پشت ڈال دیا جس سے مسلمانوں میں ایک تو تعلیم سے دوری بھی ہو گئی آگے چل کے ہم اگلے لیکچر میں ہم یہ بات ڈسکس کریں گے کہ مسلمانوں کی تعلیم سے دوری کیسے ہیں کیونکہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے لارڈ مکالے نے ٹھارہ سو پینتیس میں ایک ایک پاس کیا جس میں اس نے تعلیم پالیسی انٹروڈیوس کرائی جس میں اس نے کہا کہ یہاں کے میڈیم آف انسٹرکشن یعنی فارسی کو انگریزی میں بدل دیا گیا تو یہاں کے مسلمانوں کی اس وقت کی تفتری زبان فارسی تھی تو فارسی زبان سے لا تلکی فارسی زبان جب مسلمانوں کی انگریزی میں تفتیل کر دی گی تو اس لحاظ سے مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کی مشکلات میں عذاب ہوا جبکہ ہندو کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں تھا ہندو پہلے بھی ایک فارنٹ لینگویج سیکھ رہے تھے اور انگریزوں کے آنے کے بعد بھی وہ یعنی انگلیش اس فارنٹ لینگویج کے طور پر لے رہے تھے ان کے لیے دونوں زبانوں میں زیادہ کوئی خاطرخواہ مسئلہ نہیں تھا دونوں ہی ان کے لیے فارنٹ لینگویجز تھے آج کا لیکچر یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم لارڈ مقالے کی ایڈیوکیشنل پولیسیز ڈسکس کریں گے اور کس طرح ایڈیوکیشن میں انہوں نے مسلمانوں کو بسے پوشت ڈالا اور آج تک آج کے لیے بیت رہیں اللہ حافظ